اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اسرامو علیکم اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو اللہ پاک آپ کو عرض سما کی تمام آفتو بلاؤں سے جنات اور شیطانی اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاتہ فرمائیے آمین یا رب العالمین ناظرین آج کی ہماری کہانی ہے ایک معجز مہمار حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے وہ سرزمین فلسطین میں رہتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اللہ کی وحتانیت کی تبلیغ کی اور لوگوں تک روز آخرت کا پیغام پہنچایا لیکن کسی نے بھی ان کی دعوت قبول نہیں کی سوائے ان کی بیوی اور بانجے کے جن کا نام لوت علیہ السلام تھا ایک دن کچھ فرشتے انسان کی شکل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پیغمبر عبراہیم علیہ السلام انہیں بلکل پہچان نہ سکھے جب فرشتے ان کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلامتی ہو سلامتی ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کا جواب دیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ اجنبی آئے ہیں تو آپ فوراں گھر کے اندر گئے اور ان کے لئے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے مگر فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اجنبی کھانا نہیں کھا رہے تو وہ خوبزدہ ہو گئے لیکن انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خوبزدہ مت ہو فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے کی خوشکبری دی جو کی بڑا ہو کر ایک اکلمان آدمی ہوگا ان کی بیوی کو فرشتوں کی بات کا یقین نہیں آیا اور رونے لگی اور اپنا چہرہ پیٹ پیٹ کر کہنے لگی کہ میں ایک بانچ و بڑی عورت ہوں لیکن فرشتوں نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے مالک کی مرضی ہے وہ سب سے دانا اکلمان اور سب کچھ جاننے والا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا آپ کا زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں یہاں ایک پتکار شیطان قوم کے لیے بیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پرسائیے ان گناہگاروں کی تباہی کی نشان دہی آپ کے پروردگار نے کی ہے اور اس طرح فرشتوں نے ان گناہگار لوگوں کو تباہ کر دیا جو ان دنوں بحریہ مردار کے قریب رہتے تھے ناظرین ناس کے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی